اعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹورنٹس اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اسٹورنٹس اس ویڈیو میں ہم جو ہے پڑھیں گے جو ہے سندھی الفا بیٹس سندھی اخر اس میں جو ہے کافی الفا بیٹس ہیں جو ہے لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں مطلب کہ ایک ہی فیملیز کا ہوتے ہیں صرف ان میں جو ہے نکتے کا اور ساؤنڈ کا فرق ہے تو آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون کون سے الفاظ ہیں جن میں صرف نکتے اور ساؤنڈ کا فرق ہے سب سے پہلے جو اسٹارٹ ہوتا ہے بے اسے پڑھیں گے ہم بے بے کے نیچے ہوتا ہے ایک نکتہ اس کے بعد ہے بے 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 کے نیچے دو نکتے اس کے بعد ہے بے 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 کے نیچے چار نکتے اس کے بعد ہے تے تے کے اوپر دو نکتے اس کے بعد ہے تھے 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 کے اوپر چار نکتے اس کے بعد ہے تے تے کے اوپر تین نکتے دو اوپر اور ایک نیچے اس کے بعد ہے تھے تھے کے اوپر دو کھڑے ہوئے نکتے اور اس کے بعد سے کے نیچے جو ہے دو نیچے نکتے ہیں اور ایک اوپر اور جو ہم نے ٹے پڑھا رہا ہے اس کے دو اوپر تھے اور ایک نیچے اس کے بعد پے پے کے جو ہے دو نکتے اوپر اور ایک نیچے یہ تھی جو ہے بے کی فیملی جس میں جو ہے ہمارے پاس بے بے تے تھے ٹے ٹے سے پے نائن الفاظ جو ہے اکھر تھے آپ کو نائن الفابیٹ سے امید کہ آپ لوگوں گے میری ویڈیو سمجھ بائے گئے اللہ حافظ